لالچ اور صبر کی لڑائی ایک دن افلاتون اپنے شگردوں کو دورے پر لے گیا وہ سبز رنگ کے پہاڑوں اور مدانی علاقوں میں گھومے اور افلاتون سے فلسفہ سیکھا وہ آرام کرنے اور کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے ایک مچھر افلاتون کو کھانا کھاتے ہوئے تکلیف دے رہا تھا وہ مسلسل کھانے پر بیٹھ جاتا تھا افلاتون نے اپنا کچھ کھانا مچھر کے سامنے رکھا مچھر نے اس میں سے تھوڑا چوسا افلاتون نے اپنے شگردوں کو مچھر پر نظر رکھنے کا کہا افلاتون کے کہنے پر ایک شگرد جس کے ہاتھ پر تھوڑا زخم تھا اس نے اپنی ہتھیلی مچھر کے قریب کی مچھر وہاں سے اٹھ کر اس کے زخم پر آ بیٹھا اور خون چوسنے لگا اب افلاتون نے مچھر کے قریب ہی ایک بوسیدہ سیب رکھ دیا مچھر زخم چھوڑ کر سیب کے کٹے حصے پر بیٹھ گیا اور اسے چوسنے لگا اسی جگہ ایک درخت کے تنے میں ایک مکڑی نے جال باندھا ہوا تھا مچھر سیب سے اٹھا اور اٹھتے ہوئے جا رہا تھا کہ مکڑی کے جال میں پھنس گیا جال ہلنے پر مکڑی آئی اور اپنے شکار یعنی مچھر پر جال مضبوط کر دیا افلاتون نے اپنے شگردوں سے کہا دیکھو مکڑی سب سے زیادہ کمزور اور صبر کرنے والا کیڑا ہے وہ اپنے شکار کے لیے جال بچھا کر پورا دن انتظار کرتا ہے اور کبھی کبھی کئی دن تک انتظار کرتا رہتا ہے اور جب وہ شکار کر لیتا ہے تو اسے کئی دنوں تک آہستہ آہستہ استعمال کرتا ہے وہ لالچ نہیں کرتا لیکن آپ نے مچھر کو دیکھا یہ لالچی ہے اور اس کے پاس صبر نہیں ہے جب وہ خون پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جلدی سے دوبارہ کھانے پر بیٹھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا انسان کی بہت ساری پریشانیاں اس کے لالچ اور اسراف کا نتیجہ ہیں وہ لوگ جو برائی کی عادت میں مشغول ہوتے ہیں برائیوں پر جاتے ہیں مگر اچانک موت کا جال انہیں پکڑ لیتا ہے زیادہ تا لوگ جو منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں جب وہ پہلی بار ایسا کرتے ہیں تو پکڑے نہیں جاتے پھر انہیں اس لذت کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اسمگلنگ جاری رکھتے ہیں مگر قانون صبر کے ساتھ اپنا جال بچھا دیتا ہے اور وہ اچانک پکڑے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو شادی کے معاملے میں اپنے جذباتی احساس کو پورا کرنے کے لیے پہلی بار رواج اور شریعت سے باہر تعلقات قائم کرتے ہیں وہ تھوڑی عرصے بعد اپنے جذبات قبول جاتے ہیں وہ اسے مشغلے کے طور پر لیتے ہیں اور ایک مچھر کی طرح جو بھوک کے بغیر کسی بھی وقت کھانے پر بیٹھ جاتا ہے جو انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشاغل کے احساس کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور اچانک مکڑی کے جال میں پڑ جاتے ہیں لالچ اور صبر کی لڑائی میں جیت ہمیشہ صبر ہی کی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر اختیار کرنا چاہیے اور بے صبری اور لالچ سے بچنا چاہیے جو چیز ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل ہی جاتی ہے اور جب انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی جان گماں بیٹھتا ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ